اسلام علیکم مچو لاسٹ ٹوپک رو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا سائن ایپس اولوشن آف نروس سسٹم کا ٹوپک سمارٹ سلیبس میں نہیں ہے اس لئے اس کو سکپ کر دیتے ہیں آپ کا نیکس ٹوپک ہے ہیومن نروس سسٹم آپ کو فلو شیٹ نظر آ رہی ہوگی نروس سسٹم کی دو کٹیگریز ہیں سینٹر نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم سینٹر نروس سسٹم کا کام ہوتا ہے انفرمیشن کو ریسیب کرنا اور پروسس کرنا اس کے بعد ایکشن کو انیشیئٹ کرنا سینٹر نروس سسٹم کی دو سب ڈیویجنز ہیں برین اور سپائنل کورڈ برین کا کام ہوتا ہے سینٹر انفرمیشن کو ریسیب کرنا پروسس کرنا ریسپونسز کو انیشیئٹ کرنا میموریز کو سٹور کرنا تھوٹس اور ایموشنز کو جنریٹ کرنا جبکہ سپائنل کورڈ کا کام ہوتا ہے سیگنلز کو برین تک پہنچانا یا برین سے باقی باڈی پارٹس تک پہنچانا اور ریفلیکس ایکٹویٹیز کو کنٹرول کرنا ریفلیکس ایکٹویٹیز وہ ایکٹویٹیز ہوتی ہیں جن میں ریسپونس فوراں سے آتا ہے ریفلیکس ایکشنز کو بچو ہم نے لاسٹ ٹوپک میں ڈسکس کیا تھا جیسے کہ ہم کسی ہات اوبجیک کو ٹچ کرتے ہیں تو ہم فوراں سے اپنے ہینڈ کو ویڈوار کر لیتے ہیں تو اس طرح کے ایکشنز کو ریفلیکس ایکشنز کہتے ہیں اور ان کو سپائنر کورڈ کنٹرول کرتا ہے پیریفرل نورو سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا کام ہوتا ہے سگنلز کو سینٹر نورو سسٹم اور باقی باڈی کے درمیان کنڈکٹ کرنا اس کی دو کٹیگریز ہیں موٹر نیورونز اور سینٹری نیورونز موٹر نیورونز کا کام ہوتا ہے سگنلز کو سینٹر نورو سسٹم سے لے کے ایفیکٹرز تک پہنچانا ایفیکٹرز ہمارے پاس مسل یا گلینڈز ہو سکتے ہیں سینٹری نیورونز کا کام ہوتا ہے سگنلز کو سینٹری آرگنز سے لے کے سینٹر نورو سسٹم تک پہنچانا موٹر نیورونز کی آگے سے دو ٹائپس ہیں سومیٹک نورو سسٹم یا پھر آٹونومک نورو سسٹم سومیٹک نورو سسٹم جس میں وولنٹری موومنٹس وہ کنٹرول کیا جاتا ہے وولنٹری موومنٹس وہ موومنٹس ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں جیسا کہ سکیلیٹل سسٹم کی موومنٹ آرتونومک نورو سسٹم ان وولنٹری رسپونسز کو کنٹرول کرتا ہے آرگنز، گلینڈز اور سموتھ مسلز کو انفلنس کر کے آٹونومک نورو سسٹم کی دو کیٹگریز ہیں سیمپیتھرٹک نورو سسٹم اور پیرا سیمپیتھرٹک نورو سسٹم sympathetic nervous system کا کام ہوتا ہے بورڈی کو stressful یا energetic activities کے لئے prepare کرنا جیسا کہ fight اور flight ہی condition ہوتی ہے fight اور flight یہ condition ہے کہ جب بہت زیادہ حسی کی situation ہوگی تو اس دوران sympathetic nervous system action میں ہوگا اور ہماری بورڈی کو اس کے لئے prepare کرے گا جیسا کہ جب ہم بہت حسے میں ہوتے ہیں تو ہمارا جو skin color ہوتا ہے یا face کا جو color ہوتا ہے بہت reddish ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہماری heart beat rate بہت fast ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو pupil ہوتا ہے آئی کے اندر وہ dilate کر جاتا ہے تو اس طرح کی activities کو sympathetic nervous system control کر رہا ہے جبکہ paras sympathetic nervous system fight اور flight ہی condition کے بعد بورڈی کو normal کرنے میں help کرتا ہے بطلب بورڈی کو اپنے rest کی حالت میں واپس لانے کے لئے کام کرتا ہے pupil پھر constrict ہو جائے گا ڈا جسٹیو جو ڈا جسٹیو سسٹم ہمارا پہلے اس نے ڈا جسٹن کو انہیبٹ کر دیا تھا sympathetic nervous system میں وہ پھر دوبارہ سے start ہو جاتی ہے heart beat rate جو ہے وہ نورمل ہو جاتا ہے اور جو ہمارا جو face کا color تھا جو blush کر رہا تھا بہت زیادہ blood supply کی وجہ سے ویزو ڈائیلیشن کی وجہ سے وہ پھر وہاں پہ ویزو کونسٹرکشن ہو جاتی ہے بلڈ سپلائے جو ہے وہ دوبارہ سے نورمل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ریومینیشن میں رول پلے کرتا ہے ریومینیشن کا مطلب ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ سوچ بیچار کرتے ہیں تو اس وقت پیرا سیمپرثیٹک نورو سسٹم ہماری بوڈی کے اندر مینٹینس ایکٹو بٹیز کو کنٹرول کرتا ہے نیکسٹ ہم ہیومن نورو سسٹم کو سٹڈی کر لیتے ہیں اس میں سینٹر نورو سسٹم سینٹر نورو سسٹم میں برین اور سپائنل کورڈ آ جاتے ہیں جن کو تین طرح سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے فرسٹ کرینیم جو کہ سکل کا پارٹ ہے یہ برین کو پروٹیکٹ کرتا ہے سپائنل کورڈ کو ورٹیبیل کولم پروٹیکٹ کرتا ہے برین اور سپائنل کورڈ کو تری لیئرز میننجس کی بھی پروٹیکٹ کر رہی ہیں اس کے علاوہ سیریبرو سپائنل فلویڈ موجود ہوتا ہے سینٹر نورو سسٹم میں جسی کامپوزیشن بلڈ پلازما جیسی ہی ہوتی ہے اور یہ برین کے اندر جو نیورونز ہیں اور جو سپائنل کورڈ ہے اس کو بات کرتا ہے یا مطلب ان کو نیوٹرینٹس پر پروائیڈ کرتا ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے کشن کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ ہماری باڈی میں اگر کوئی انجری ہو جائے یا اس طرح کی کوئی بمس اور چوٹ سی کنڈیشن ہو جائے جس میں کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو یہ ہمارے سینٹر ناوز سسٹم کو مطلب جو برین اور سپائنل کورڈ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے میں ہلپ کرے گا برین اور سپائنل کورڈ دونوں ہی اندر سے ہالو ہوتے ہیں سپائنل کورڈ کی درمیان میں ایک کینال ہوتی ہے اور برین کے اندر بہت سی کورٹیز ہوتی ہیں جن کو ونٹریکلز بھی کہتے ہیں جن میں سیریبرو سپائنل فلوئیڈ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ سیریبرو سپائنل فلوئیڈ میننجز کے درمیان بھی موجود ہوتا ہے برین کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں برین کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فور برین، میڈ برین اور ہائنڈ برین فور برین کو مزید تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تھیلمس، لیمبک سسٹم اور سیریبرم تھیلمس کا کام ہوتا ہے سینسری انفرمیشن کو لیمبک سسٹم اور سیریبرم تک پہنچانا سینسری انپورٹ ریسنسی انفورمیشن آڈیٹری اور بیجوال پاتفے سے آ رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ سکن سے اور بورڈی کے باقی پارٹس میں سے آ رہی ہوتی ہے تو اس طرح کی انفورمیشن کو تھالمس لیمبک سسٹم اور سیری برم تک پہنچ جاتا ہے لیمبک سسٹم تھالمس اور سیری برم کے درمیان موجود ہوتا ہے لیمبک سسٹم کا کام ہوتا ہے اموشنز کو کنٹرول کرنا اس کے علاوہ و ڈرائیوز ڈرائیوز کا مطلب ہوتا ہے ہائشاد بیہیویر مین رویہ جس میں فیئر ریج ٹرنکویلٹی ہنگر تھرسٹ پلائیر سیکچو ریسپونسز آ جاتے ہیں ریج کا مطلب ہوتا ہے انگر اور ٹرنکویلٹی کا مطلب ہوتا ہے پلائیر ٹھیک ہے تو اس طرح کی سیچویشنز کو لیمبک سسٹم کنٹرول کر رہا ہے جو کہ تھالمس اور سیری برم کے درمیان میں موجود ہے لیمبک سسٹم کا پورشن ہے جو کہ میموریز کی فرمیشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے لیمبک سسٹم ہائپو تھالمس پہ مشتمل ہے مگدیلا پہ اور ہپو کیمپس پہ اور اس کے علاوہ سیری برم کے جو قریب کے ایریاز ہیں ان پہ مشتمل ہوتا ہے ہائپو تھالمس ہارمون پروڈیوز کرتا ہے اور یہ اپنی ہارمون پروڈکشن کے ذریعے اور نیورل کنیکشنز کے ذریعے ایک میجر کوارڈینیٹنگ سینٹر کا کام کرتا ہے جو کہ بوڈی ٹیمپریچر ہنگر منسٹرول سائیکل وارٹر بیلنس اور سلیپ ویک سائیکل کو کنٹرول کرتا ہے امیگڈیلا کے اندر نیورونس کا کلسٹر موجود ہوتا ہے جو کہ پلئیر کی سینسیشن کو پروڈیوز کرنے کے لیے سیکچول اراؤزل اور پنشمنٹ کی جو سینسیشن ہوتی ہے اس کو پروڈیوز کرنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی فیر اور ریج کی فلنگز کو کنٹرول کر سکتا ہے ہیپو کیمپس لانگ ٹب میمری کی فورمیشن میں دول پلئی کرتا ہے اس برہ سے یہ لرننگ کے لیے ریکوائر ہے سیریبرم برین کا لارجسٹ پارٹ ہے دو ہافز میں ڈیوائیڈ ہے سیریبرل ہیمیسفیر جن کو کہتے ہیں یہ ہافز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں جن کو کورپس کیلوسم کہتے ہیں بلینز آف نیورانز اس پارٹ میں پیکٹ ہوتی ہیں یا موجود ہوتی ہیں سیریبرم کے آوٹر ریجن کو سیریبرل کورٹیکس کہتے ہیں جو کہ فولز کی فون میں ہوتا ہے ان فولز کو کانویولیشنز کہتے ہیں اور اس طرح سے سرفس ایریا اس ریجن کا انکریز ہو جاتا ہے یہ پارٹ سینسری انفرمیشن کو ریسیب کرتا ہے اس کو پروسس کرتا ہے میمری کو سٹور کرتا ہے تاکہ اس کو فیوچر میں استعمال کیا جا سکے والنٹری مومنٹس کو کنٹرول کرتا ہے اور تھنکنگ کے پروسس میں یہ انوالف ہے سیریبرل کورٹیکس کے اندر پرائمری سینسری ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ سیگنلز اوریجینیٹ ہوتے ہیں سینسری آرگنز کے جیسا کہ آئیز اور ایئرز فیرہ کے وہاں پہ وہ ریسیب ہوتے ہیں پھر ان کو ایمپریشنز کی فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ آئیز لائٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں اور ایئر جو ہیں وہ ساؤنڈ کو تو اس طرح سے سینسری آرگنز سے سینسری آرگنز کون سے ہیں آئیز اور ایئرز ان سے آنے والی انفرمیشن جہاں پر انٹرپرٹ ہوتی ہے اس کے جو ریگارڈنگ سینسری انفرمیشن ہے اس کے ایک وارڈنگ دی جیسا کہ آئیز کی انفرمیشن لائٹ کی فارم میں انٹرپرٹ ہوگی اور ایئر کی انفرمیشن ساؤنڈ کی فارم میں انٹرپرٹ ہوگی اس کے جو قریب کے ایریاز ہیں وہ انفرمیشن کو انٹرپرٹ کرنے میں ہلپ کرتے ہیں یہ ایریاز جو ہے یہ سپیچ میں بھی انوالو ہے اس کے علاوہ ٹچ کی سینسیشن کو بھی ریسیب کر کے انٹرپرٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ایمپلزز کو والنٹرپی مسلس تک کنڈکٹ کرنے میں بھی ہلپ کرتا ہے اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موفمنٹس کو کنٹرول کر رہا ہے یہ انٹریجنس میں بھی انوالو ہے اس کے علاوہ ریزننگ اور جوجمنٹ میں بھی انوالو ہوتا ہے لیفٹ سیریبرل ہیمیسپئر بورڈی کی رائٹ سائٹ کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ رائٹ سیریبرل ہیمیسپئر باڈی کی لیفت سائیڈ کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سوری سیکنڈ پورشن جو ہے یہ میڈ برین کہلاتا ہے یہ ہیومنز میں ریڈیوس ہے اور اس میں آڈیٹری ریلے سینٹر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ریفلیکس موومنٹ آئیس کی جو موومنٹس ہیں جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ان کو بھی یہ کنٹرول کر رہا ہے اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آڈیشن میں ہیلپ کر رہا ہے آڈیشن میں ساؤنڈ ڈیٹیکٹنگ میں اور اس کے علاوہ آئیس کی موومنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے میڈ برین کی پاس ریٹیکلر انفرمیشن ہوتی ہے جو کہ ہائنڈ برین اس کے علاوہ which is a ریلے سینٹر جو ریٹیکلر فرمیشن ہے یہ ریلے سینٹر ہے جو کہ ہائنڈ برین کو فور برین کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے ریٹیکلر فرمیشن انفرمیشن اس کو سکرین کرنے میں ایمپورنٹ رول پلے کرتی ہے ہائنڈ برین سینٹر تک پہنچنے سے پہلے جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ سکرین ہو جاتی ہے ریٹیکلر فرمیشن میں یا میڈ برین کا جو ریٹیکلر ایریا ہے جو کہ ہائنڈ برین کو فور برین سے کنیکٹ کر رہا ہے وہاں پہ سکرین ہو جائے گی اگر انفرمیشن نیسیسری ہوگی اس کو ہائنڈ برین سینٹر تک بھیجنا ضروری ہوگا تو وہ تب وہاں سے ٹرانسمنٹ ہوگی اگر ضروری نہیں ہوگا تو وہ وہاں سے ہی ڈرمانش ہو جائے گی تھرڈ ہمارے پاس پارٹ ہے ہائنڈ برین جس میں میڈیولا پونز اور سیری برلم آ جاتے ہیں میڈیولا اوٹونومک فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے جیسا کہ بریدنگ بغیرہ ہارٹ ریٹ کو بلک پرشر اور سویلوئنگ کو یہ فنکشنز ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں یا ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہیں تو ان کو میڈیولا کنٹرول کر رہا ہے پونز کے اندر کچھ اس طرح کی نیورونز موجود ہیں جو کہ میڈیولا کے بالکل اوپر موجود ہوتا ہے اور اس کیا کام ہوتا ہے کہ یہ سلیپ اور ویک فلنس کی درمیان میں جو ٹرانزیشن ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے میں لب سونے اور جاگنے کی سٹیٹ کو یہ کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ ریٹ اور پیٹرن بریڈنگ کا کنٹرول کرتا ہے تو اس میں نیورونز ہیں جو کہ ہیلپ کرتی ہیں سلیپ اور ویک فلنس کی ٹرانزیشن کو کنٹرول کرنے میں اور بریڈنگ ریٹ کو کنٹرول کرنے میں اور یہ ایریا میڈیولا کے بالکل اوپر موجود ہوتا ہے سیری بیلم اس کا تھرڈ پارٹ ہے جو کہ بوڈی کے اندر کوارڈینیٹنگ موومنٹس کو کنٹرول کر رہا ہے سیری بیلم گائیڈ کرتا ہے سموتھ اور ایکوریٹ موشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور ہماری بوڈی پوزیشن کو مینٹین کرنے میں ہلپ کرتا ہے اس کے علاوہ سیری بیلم لرننگ میں اور میموی سٹوریج میں بھی رول پلائی کرتا ہے یہ برڈز میں بیسٹ دیولپٹ ہے کیونکہ انہوں نے فلائی کرنا ہوتا ہے تو یہ کمپلیکس اکٹوویٹی ہے فلائیٹ ہی جس کے لیے ان میں سیری بیلم ویل ڈیولپٹ ہے